السلام علیکم دوستو ٹائم لائن چینل پر آپ سب دوستوں کو خشام دید اور دعا بڑی عجیب ہی اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الہ رمضان اے اللہ صلی رجب کی برکتہ نصیب فرمائے صلی شعبان دے مہینے کی برکتہ نصیب فرمائے اور ہنے برکتے نال ساتو رمضان دکھا دیں کہ یاد رکھو زندگی اور موت اللہ دے ہاتھے چھے کہیں دے ہاتھے چھے اور اوہ دے اختیار چھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دنیا دی زندگی ہے چھے اللہ کی قربت کو زیادہ پسند فرمائے نبست محبوب تے آخری وقت تے آخری لمحات ہن اللہم بالرفیق العالی اے اللہم تے رفیق العالی یعنی تیری قربت زیادہ پسند لیکن جنگل حضور سے ہی بھی رجب دا چاندر دیکھیں ہا اے دعا فرمے دے ہاں کہ اے اللہ سارے رجب سارے شابان جب برکتہ لے اور ہنے برکتے نال ساتو رمضان بکا دے یعنی تغمبر دی تمنا اے ہوگی ہی کہ اے اللہ امت زندگی تیرے ہاں پھجھے مدر جنہیں ہون رجب دا مہینہ شروع چیزیں اے دے بعد شابان آمن ہے اگو رمضان آمن ہے تا اللہ سنیا جب رمضان دا برکتہ ہیں وہ دا رحمتہ ہیں وہ دے انوارات ہیں وہ دے فیوزات ہیں ساکو اوکن محروم نہ کر ہی رجب تلولہ پر رمضان تک اتنی لنبی زندگی دے رہے کہ میں رجبی دیکھ گی نہ شابان دا برکتہ ہیں اور رمضان دا ساتھ تا بھی آدم پر گی اصحابہ مشایخے چیئے ہیں کہ جائے والے رجب تا چندر دیکھیں دوں گے لے رمضان المبارک بھی تیاری شروع کر لیں گے سارے میں تجربے چے بچھا حضرت نیابد الحادی دین پوری رحمہ اللہ سارے بہت سارے بزرگا او جیمل اکنی شخص بنیہار رجب و شابان دا مہینے چھے اوکو ہدایت لے طور پر فرمے دیان نیا رمضان شریف دا مہینہ امداتے اللہ دا مہمان امداتے ہونے نال او بھی تیاری شروع کر لیں گے کہ ایدو مہینے کو حضور میں ہونے بھی تیاری دا مہینہ پر آنے تھے حضرت تیران حفیل شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک حدیث نقل کی تھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا فضل شہر الرجب علیہ سائر الاشر رجب کو ساتھ بارہ مہینے تھے اللہ انہیں فضیلت لکھی ہے حضور فرمائے جی میں فرمایا فضل کلام اللہ علیہ سائر الکلام جی میں قرآن کو سارے اسمانی کتابے پر فضیلت ہے اور فرما فضل شہر شعبان علیہ سائر الاشر اللہ نے شعبان کو بارہ مہینے تھے انہیں فضیلت عطا فرمائے حضور فرمائے کہ فضلی علیہ سائر الانبیاء جی میں میں کوئی باقی نبیت فضیلت ہے اور فرمایا فضل شہر الرجب رمضان علیہ سائر الاشر کہ فضل اللہ علیہ خلق ہی رمضان کو سال کے بارہ مہینے بچوں اللہ انہیں عظمت والا بنائے جی میں اللہ کو فضیلت ساری مخلوق دوتے ہیں رجب افضلے جی میں جو قرآن مجیب کتابیں مجھو افضلے شعبان افضلے جی میں حضور نبیہ مجھو افضلے رمضان افضلے جی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ اللہ کی ذات ساری کائنات جبتا اور کرمائے پیچھے الرجب شہر اللہ و شعبان شہری و رمضان شہر امتی فرمایا رجب اللہ دا مہینے شعبان میرا مہینے رمضان میری امت دا مہینے رجب اللہ دا مہینے کیا مطلب اللہ نے اے مہینے چاپنی قدرت دے نظارے لکھائیں پوٹا ہوں دے ہزارہ اپنے قدرت دے نظارے لیکن ایک خاص نظارہ اے ہے کہ ہی رجب دے مہینے فارش کے بہر بالے محبوب کوں اللہ اپنی قدرت دے لائے مکت المکرمہ تو چلائے اٹھائے بیت المقدس پہنچائے اور جناب والا اتھو اسمانے بھی سیر کرئیے اللہ اپنے قربت دے گن میراج نصیب فرمائے نے حضور او مقام تگن جت کوئی نہیں پہنچا محبوب میں او بھی تھے جنا کئی نہیں کئی نہیں بھی تھا حضور میں او سنیں جت کوئی نہیں سنسا گیا اللہ تھی او قربت پہ پہنچیں ایک حدیث پاک ایک نبی سے خود فرمائے لی ما اللہ ہی وقت لا یسعنی ملک مکرب و لا نبی مرسل میں اللہ تھی قربت پہ ہوں جاتے پہنچا جت کوئی نبی بھی نہیں پہنچا گیا جت کوئی فرشتہ بھی نہیں پہنچا گیا اے ہے رجب اللہ دا مہینہ کہ رب اپنے قدرتہ نہیں خائم فرمایا شعبان و شہری شعبان جے رہے حضور فرمائے او میرا مہینہ ہے کیا مطلب ہمیشہ قانون اے ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ تبارک و تعالی دا ذکر کرے اللہ دے نعمتے دا شکر کرے اللہ دی طرف بھیان کرے تا رب دا قانون ہے کہ اللہ کو نعمتہ ودھا دے دن اور او دے بستے ضروری ہوں دے کہ اللہ دن میں امتے دا شکریہ ادا کر میں کوئی پانی پلائے میں کوئی کہا الحمدللہ یا کوئی کہا اللہ توہ کو جزا دے دن کھانا کئی کھوائے میں او دے بستے دعا منگا اللہم ماتن مناتا منی اللہم می کو کھوائے تو ہوں کو کھوائے یعنی او دے شکریہ دے الفاظ ادا کرو نبی اسی فرمائے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ جن مخلوق دا شکر بھی ادا کرے دا رب دے شکر دیوی تک توفیق کہہ رہا تیسے تب بندے دا شکر بھی ادا کر اللہ دا شکر بھی ادا کر جمل رجیبچ اللہ نے محبوب کو عرشتی سیر کرئیے حضور او دے شکریہ شابانچ سب تو زیادہ عبادت کی تیے اور حدیث تک کتابی چندے حضور شابانچ فرمایا رمضان پہ علاوہ یارہ مہینے بھی چون سب تو زیادہ روزے بھی حضور شابانچ رکھے دیان سب تو زیادہ ذکر بھی شابانچ کرے دیان راکی دے نوافل دے احتمامی شابانچ کرے دیان اور فرمائے دیان وہ شابان و شہری اے میرے کلے محمد کی عبادت تا مہینہ ہے جتنا ذوق میں کوئے مہینچ عبادت تا ہوں دے ایسی عبادت تے مہینچ بیا کوئی کہ نہیں کرے دا رہا فرمایا رمضان شہر امتی رمضان میری امت دا مہینہ ہے کیا مطلب میں جو شابانچ اللہ دا شکر ادا کی تے او دی رحمت کو جوش ہے اللہ نے او دے بدلت وال رمضان مبارک اطا کر دی تے جو محبوب جی میں تے کو میراج اطا کی تے اور تیری امت کو قربتہ دیں دا پیا انہیں کو رمضان دا مہینہ دیں دا پیا اکبر ہو رحمت اوسط ہو مغفرت ایک دے پہلے حصے چرامت وستیے دو جیچ مغفرت مل دیے تری جیچ جہنم تو آزاد کرتے اللہ جنب تے فکر دے دن رمضان تے دیمی عبادت راتی بھی عبادت دیمی نیکی راتی بھی نیکی افتاری بھی نیکی شہری بھی نیکی او دے بچھیک ایک عمل عبادت اور سعادتیں اور سب تو زیادہ برکتیں والا مہینہ ہیں ہی وستے حضور فرمائے رجب اللہ دا مہینہ ہے رب اپنی قدرت لکھئی ہے شہباد میڈا مہینہ ہے میں اللہ دا شکر ادا کی تے رمضان میری امت دا مہینہ ہے کہ شکریت بدلے اللہ میری امت کو بھی رمضان المبارک کے ساتھ تنظیب کر رہی توجہ فرمیسو قابل قدر دوستو اے رجب دے مہینے دے چار اہم واقعے ہیں میں اگرچہ ہنے سارے پہ گفتگو نہ کر سمجا لیکن ان نشان دہیرے توڑتے چار چیزیں تو آپ کو نہ سہنا ہنے بھی چو حکمہ کیا اے ہے کہ ان رجب دے مہینے چھے اللہ نے اپنے محبوب آمنہ دلال صاحب جمال و کمال محبوب ذلجلال سید الاولین والاخرین خاتم النبیجین شفی المزنبین سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ سارے اچھے واضنانا کو صلی اللہ علیہ وسلم اپنے محبوب کو فرشت بہن والے کو عرشتی سیر کرئیے میراج دا ساتھا نصیب کی تین میراج اللہ نے دا قربت آتا کی تین اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے میراج دا واقعہ اے ماہ رجب دا واقعہ ہے مکی زندگی دا واقعہ ہے بجرت تو ایک سال پہلے دا واقعہ ہے اللہ نے اے قربت اپنے محبوب کو عطا فرمائیے اے مہینہ بھی رجب دا روجہ واقعہ یہ ہے کہ سیدنا علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجو جن اے کو آپا علی المرتضہ بھی سنے دوں شیرِ خدا بھی سنے دوں حیدر بھی سنے دوں بہادر بھی سنے دوں نڈر بھی سنے دوں شیرِ ببر بھی سنے دوں مصطفیٰدہ برادر بھی سنے دوں فاتح خیبر بھی سنے دوں اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کو کمال ترجیتہ علم تا کی تہا قوت فیصلہ تا کی تہا حضور نے فرما میں محمد بھی امت تصبت بنا چیف جس پیس اور قاضی اقزاہم علی او علی اپنے بھی طالبے سیدنا علی دی بلادت پا سعادت ہی رجب دے مہینے کیے حضور دے میراج دا مہینے علی دی پیدائش دا مہینے تری جی چیز جی رجب دے مہینے چھے میں صرف تسامر جاندہ کہ آل سنت سر مسلمانیں کوں اے پتہ لگے کہ اے ہر ہر مہینے اسلامی تاریخ سر بستے کیا انمال توفے اور موتین اور کیسا نموے نموے چیز ہیں انہیں بھی چتری جی چیز ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ بھی چون جنہیں لوگ منصب خلافت دے ہوتے ہیں منصب خلافت علا منحاج نبوت نبیدی نبوت دے ترستے جنہیں لوگیں خلافت کیتے ہیں اوہ خلفاء راشدین صدیق فاروق عثمان علی انہیں چار جارت محفوظ ہے اور پند ہے اور انہیں چاریں بھی چون انہیں دا اتبار گزرندے بات انگیت خلافت صحابہ تلدیر ہیے جنہیں خلیفے بھی رہن اور صحابہ خلیفے رہن اسلام تعادلانہ نظام بھی رہن اسلام پہ حکامات بھی رہن لیکن جنہیں نہجے نبوت دے خلافت مورودہ جدہ قرآن نے فیصلہ کی تاہا اوہ ابو بکر و عمر عثمان و علیہ محفوظ ہے اور انہوں تے پوری اہل سنت والجمادہ سدھ اکابر علماء دے اتفاقے انہوں تے کہیں اپنی کی نہیں اختلاف نہیں کیتا حضرت علی دے بعد سیدنا حسن دہ دو رہا اور حسن ابن علی نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نال صلح کر کر ہی تھے حضرت معاویہ پہ حق پہ بیعت کر کر ہی تھے اپنا نظام حکومت حضرت معاویہ پہ سپرد کیتا امیر معاویہ پوری ملت اسلامی ایچ کلنا انسانیں اکیلا فردیں جے شخص نے بی سال تک گورنری کی تیئے اور بی سال تک باوی سال تک گورنر رہن مختلف علاقے اور بی سال یعنی انہوی سال ترے مہینے تک بی سال تارسہ بلا شرکت غیر کلے جنے نے بہتے اللہ کی زمین تے حکومت کی تیئے اور ہنے دی حکومت تا حدود اربا پجاہت لاکھ پجاہ ہزار مربع میلہ اے طہارہ کابل طہارہ پشاور جناب والا افریقہ تی چنگلات دنیا تھا کوئی علاقہ ایسا نہ ہا جس امیر معاویہ تا دور اقتدار نہ ہو گیا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو بلا شرکت غیر پوری ملت اسلامیہ تے حکمران رہن اور ہنے اپنے دورت بحری پیڑا تیار کیتا مختلف علاقے فوجہ بھیجا اللہ نے ہنے دی حد تو سبت زیادہ فتوحات تا کیتے نبی سید زمانے تے لاتے آج تک چالیس سال تا اسلامی حکمران سوائے امیر معاویہ دے زمین تے بھی کوئی کہہ نہیں گجرے اتنی بڑی سلطنت گزریے ہونے دا دور اقتدار گزرے امیر معاویہ دی وفات ہی رجب دے مہینے دی باوی تاریخ کو تریجہ واقعہ چوتھا واقعہ ہے پوری توجہ کہ آئیم میں اربا بھی چون امام اعظم نعمار ابن صابت ابو حنیفہ جا کوتسا اور اسا امام اعظم بھی سریدو امت تا مقتدابی سریدو علماء اور اہل حق وہ دوستے سراج الامت اللفظ لکھتے ہیں جا کو اللہ نے سب تو زیادہ بصیرت بھی لکھتی ہی فقاحت بھی لکھتی ہی شریعت مسائل تا استنبال تا طریقہ بھی لکھتا ہاں علماء نے لکھے کئی لاکھ شریعت تے مسئلے امام اعظم ابو حنیفہ نے قرآن و سنت کی روشنیت بیعت قرآن و سنت میں جو اخذ کرتے وہ کو فقی جزیات پر شامل کرتے پوری امت تخصیم کیتے امام اعظم ابو حنیفہ دی وفات تا مہینہ بھی یہ رجب المرجب تا مہینہ تا چار باقی عرض کیتے حضورت مراج تا مہینہ حضرت علی دی ولادت تا مہینہ امیر معاویہ دی وفات تا مہینہ اور امام اعظم ابو حنیفہ دی دنیا تو جدائی اور ہنے دی وفات تا مہینہ اور میں ہنے چارے دو تو گفتگو نہیں کرسکتا ہنے بچوں سب تو پہلی شہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی دی حوالے نال چند دیکھ دال ہی توانے سامنے آرز کریں دا ہونے دی طرف توجہ کریں سوئے اللہ نے محبوب کو لکھار با کھر با کمالات لیتن دنیا دا کوئی انسان نبوت دے کمالات دے ہاتھا نہیں کرسکتا لیکن ہنے کمالات بچوں اللہ نے حضور کو اسمانی دا میراج ایک خاص موجزہ عطا فرمائے سارے بولو کیا عطا فرمائے یاد کر گی نوے لفظ کیا عطا فرمائے موجزہ کیا کچھ رہے دن موجزہ عطا نبی دے حت نال اے جا کم ظاہر تھی وے جہدہ مقابلہ کرن کنوں پوری دنیا آجز آب جے کوئی نہ کرسکے اور نبی کرتے دکھانے وے ایک موجزہ سرے دن موجزہ دمانے کم نبی دے حق نال تھی وے کہیں بے دے حق نال نہ نبی دے حقوں تھی وے خلاف عادت تھی وے اور ایسا انوکھا کم ہو وے جہدہ مقابلہ کوئی نہ کرسکے پوری دنیا دے سامنے آجز تھی ونی ان کو کیا آگز دیں مثلا اور یاد رکھو ہر نبی کو اللہ نے موجزہ دیتے اور موجزہ دے مند حدمتیں ہوں دیں تاکہ او نبی او موجزہ نال اپنی امت تہاوی تھی ونی اپنی امت کو اپنا موقف اور شریعت تے حکامات منوا سکے مثلا حضرت صالح علیہ السلام کو قوم نے آکے آ سکتا تو ہاکو نبی منیزوں اسا ہم نے پہاڑ کھڑے چھا ایک پہاڑ کو آکھوں ایک پھٹے اینے وچھو زندہ داچی اٹھنی گبھان اور بالکل ترو تازہ اور ترو مند اور صحت مند داچی باہر میں کلاوے بلتوہ کو نبی منے حضرت سیدنا صالح علیہ السلام نے دعا کی تھی پہاڑ کو اشارہ کتا پہاڑ پھٹیا اندرو زندہ داچی باہر نکتی یہ نبی دا موجزہ سارے کو نبی دا اچھی واجنہ علیہ کو نبی دا عقیدہ بڑھو نبی دا ایک گال بھی یاد رکھو نبی دا موجزے چھ ہاتھتا نبی دا ہوں دے مگر ہوں دے وچھ اختیار تے طاقت رب دیو دیو کہنی ہوں دیے رب دیو دیو اللہ اپنی قدرت دا اظہار نبی دے ہاتھتے چھ کرن اوکو موجزہ سرے دن ولی دے ہاتھتے کرن اوکو کرامت سرے دن موجزہ پہ کرامت قدرت دے پابند دن خدا بھی قدرت کہیں موجزے اور جناب والا کرامت دے پابند نہیں موجزے چھ نبی دا اختیار کہنی ہوں دا کرامت چھ ولی دا اختیار بھی ہوں دا کوئی ولی چاہے میں ہی میں کر دکھاوا او دے اختیار چھ نہیں اوک کریدہ بیٹھا ہوں دے اللہ او دے ہاتھ لی چک کروانے دن بعض دفعوں کو پتہ ہی نہیں لگتا نبی دے ہاتھ کنو ہے کم تھی ویندے ہودا موجزے اور بعض دفعوں کو پتہ ہی نہیں لگتا ایندویچ رب دیو قدرت دے اظہار ہوں دے او دی عظمت ظاہر تھی دیو خدا دی طاقت ظاہر تھی مثال دے طور تھے موسیٰ علیہ السلام دے ہاتھ تھے چھوٹی اصلا کوئی طور تو کھڑنچے اللہ فرمایا قلیم انکر اصا سوٹی زمین تے ساتھ تھا انہیں جو سٹی ہیں قرآن دے فَإِذَاهِ أَحَيَّةٌ تَسَا بڑا سارا ناگ بڑھ اج دہا بڑھ اس سوٹی کہیں سٹی اللہ دے نبی سارے کو اللہ دے جمل ستی ہے کہ ناگ بڑھے قرآن چھے جو موسیٰ علیہ السلام گھبراتے میں پیچھتے تھے اگر موجزہ نبی دے اپنے اختیار چھوٹے ہاں اور نبی کو پتہ ہوئے ہاں جب میرے ہتھ کروں موجزہ کا ظاہر تھی دیکھ تا در تے پیچھتے آمر دیلوڑ بول جانا در تے پیچھتے آمر دیلوڑ کہنا ہی اگر خوف زدہ تھی تے پیچھتے تھے نہیں یہ تو پتہ لگ دے کہ موجزہ ہتھتا نبی دے لیکن طاقت کہنے دیئے سارے آپ کو کہنے دیئے یہ فرق ہے جاہل اچھ اور دین کو سمجھن والے چھے کہ ہر کام رب کرے دے وہ ہتھ کہی دے دو تظاہر تا کرے نبی دے ہتھ تظاہر کرے ایک موجزہ سرے سن ولی دے ہتھ تظاہر کرے وہ کو کرامت سرے دے یعنی ایدہ ہے دی اپنی طاقت نہیں کم کرے دی وہ دا اپنا اختیار نہیں کم کرے دا وہ دی اپنی مرضی نہیں کم کرے دی اب نبی کو وحیتہ کرے دے ایمے کر وہ امہ کرے دے اللہ اگر ہتھ کرو کروا چھوڑے دن اپنی قدرت کو استعمال فرمے دن لیکن نجاگ رکھو وہ دے مجھے طاقت نبی دی نہیں ہوں دی طاقت خدا دیئے طاقت ولی دی نہیں ہوں دی طاقت رب دی اللہ فرمائے خوزہا ولا تخافر ایک پکڑ انہنا چھوڑے ہیں پکڑے ہیں سن آگے پکڑا فرمائے سانو عیدوہا سیرتہ الاولا جنہیں پہلے ہاں وہیں بڑا چھوڑے ہیں ایمے جو ہاتھ پکڑے رہے ہیں وہ سوٹی ہیں اسا بڑا کر میں نے سیندہ کیا جب ایساہ سمجھا ہوں گزرہ سمجھو اللہ تبارک و تعالی نے جتنے نبی دنیے بھیجے ہیں ہر نبیدہ زمانہ نبوت بھی محدود رہے ہر نبیدہ علاقہ نبوت بھی محدود رہے زمانہ نبوت جڑے زمانے چھے جڑے نبیدہ جب تک دنیے چھ رہے ہاں وہ زمانہ ہوں دی نبوت دہ ہوں دہا جب اللہ نبید دنیا تو چلے بنی ہاں وہ دا نبوت دہ زمانہ ختم سارے کون دی نبوت دہ زمانہ ہوں ختم تیوڑا ہر جڑے نبیدو جاو بھی ہاں والہ ہوں دہ زمانہ ہو بھی ہاں جڑے علاقہ چھے نبیدہ ہوں علاقہ چھے نبوت ہوں دی ہی نجھے علاقہ چھے نبیدہ ہوں دی نبوت نہ ہوں دی مثلا میں ایک مثال دے وہاں بھی ہک نبی کو اللہ سمجھا من واسطے بیٹھا دا دائرج بھیجے ایک اتحان عبادی شہر جماعت کشبہ لوگن اے ہنائدہ نبی ہے نجھے علاقہ چھے اللہ پیا نبی بھیجنی تے بھی تو کوٹ دوالے لے حضور تو پہلے جڑے نبی این این وی تھے جو ہک کے گھر رچ کئی نبی این جابوت بھی نبی این سلیمان بھی نبی این کیوں بھی نبی این یہ پتر بھی نبی این حضرت سیدنا عبراہیمproduct اسمائلی نبی این عساقی نبی این عساق دفطر یاکو بھی نبی این یاکو بھی نبی این حضرت موسیٰ بھی نبی این موسیٰ دبھیرہ حارون بھی نبی این حاروم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال نال یوشہ بن نون حضرت موسیٰ علیہ السلام دے خلیفہن او بھی نبیین بیعت وقت نبی صاحب کتاب نبی بھی اندہان دو نبی بھی اندہان اور کئی کئی نبی کٹھے اندہان ہکا ہکا قوم چمدہان حضور تو پہلے ایمیں ہاں لیکن جو میں لے حضور آئے توجہ کرو اللہ نے سارا حطہ ختم کر چھوڑے سارا قیود ختم کر چھوڑے ہن مشرق تو مغرب تک اے پوری دی پوری کائنات اے اللہ تے نبی دا علاقے اے حرجہ تے حضور تی نبوت تا تذکر ہے سارے زمانے بھی حضور تی نبوت تین سارے علاقے بھی حضور تی نبوت تین آمد تو پہلے عالم موسیق جتا او تا حضور تی نبوت تا زمانہا اللہ وعدہ گی تا بَعِذَا قَدَ اللَّهُ مِسَاقَ النَّبِجِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٌ وَحِکْمَ سُمَّ جَاَكُمْ رَسُولُمْ مُسَدْتِقُ لِمَا مَا آكُمْ لَتُوْ مِنُنْ نَبِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ اُتْوِی حضور تی نبوت تھی عالم دنیا جا آمد تے بعد آدم تو عیسیٰ تک ہر نبی جت اپنی نبوت تا اعلان کریں دہا حضور تی خط پہ نبوت تا اعلان کریں دہا محبوب تی آمد تے بعد قیامت تک سارے زمانہ حضور تی نبوت تے صرف اتنے تک بس نہیں بلکہ یہ سمجھو عالمِ قبض دے اندر من ربوں کا دباد من نبیوں کا دہ سوال حضور تی نبوت تے متعلقے کر قیامت والے دی میدان محشرش حضور تی نبوت ہوسے کہ اُتھے شفاق نبی سے فرمیسن جنت تی چونجر دے بعد کہیں نبی دی نبوت تتذکرانا ہوسے اگر جنت تی کہیں دی نبوت تی چلچے ہوسن تک حضور تی نبوت والے ایمان گھرنا مر والے حافظ تکاری کو اللہ اکسن اکرابر تکے ورتل کمیکن تا ترتل فی الدنیا قرآن پر تاون تے جنت تسینے تے چڑھتا واج اُتھے حضور تی نبوتوں سے اُتھا جاولِ اللہ اپنا دی دار کرے سن اللہ اپنے محبوب دے بھی سارے پرتے حقاتے اپنے حسن دے جلوے بھی نکے سن اپنے محبوب دے کمالات دے جلوے بھی نکے سن توجہ سارا پانی لگے میں سن توجہ بھائی کیا مسئلہ سمجھائیں ہر نبی دی نبوت دا زمانہ بھی محدود ہر نبی دی نبوت دا علاقہ بھی بولیا تو سارے محبوب کا جاولِ زمانہ آئے نہ سعیدِ زمانے دی کوئی حد دے نہ سعیدِ نبوت دے علاقے دی پہ ساری کائناتِ حضورتی نبوتیں شرکِ غربِ شمالِ جنوبِ عربِ اجمِ اجمِ اج دنیاِ جہانِ اج عالمِ موساقِ اج عالمِ دنیاِ اج عالمِ کبارِ اج عالمِ عجرِ عالمِ مزانِ اج عالمِ جنتِ ہر جاتِ نبوت صرف محمد روح سبجھو بھئی کہہ دی نبوتوں سے ٹھیک میں نعرے نالنا اے میں غبال بھول بسے تیرہ تو زوک ہے میری دل کرنے دے تو نعرے مار بیٹھا لیکن ہنیک انہوں پوچھے جو نعرہ کے رگالتے لگے کہیں کوئی یاد گانا اسے اسارے شدے میرے بھیرائیں مہ کو گال خود بھول بھی بھی ہنیک کو کیوں نہ بھولے ہی واسکتے بھئی توجہ کرتے اچھڑے میرے گالیں دل دماغ جا دے ہوتے انہیں کو سمجھو میں گزاری شونکی جلی کرن چاہنا ہوں اے ہے پہلے نبیہ دے زمانے محدود سارے اکھو زمانے علاقے محدود حضور دے نبوت دے زمانے دی حد حضور دے زمانے دی نبوت دی حد حضور دے علاقہ نبوت دی کوئی حد نہیں ہونے کے لئے دعا سمجھو پہلے نبیہ کو اللہ سے جلے موجزے دے دے ہن وہ بھی محدود ہوتے ہیں کہیں نبیہ کو حکم موجزہ کہیں قدوم موجزے کہیں کو ترہچار موجزے بعد دتو بعد قرآن پاک نے تذکرہ کی تے پہلے نبیہ دے موجزہ تا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دے نو موجزے بیان کی تے کتنی ہیں ہی کنو زیادہ کہتے ہیں وہ تھوڑے موجزے کیوں ہیں جو موجزہ ہوں دے جد نال قوم کو آجز کر کے اپنے تابع کر دو یعنی اگر ایک کوئی جھکا دے ہو اتحاری بالمنہ بغیر نہ ریکھ پڑے یہ بس نے موجزہ ہوں دے مثلاً ہیک آدمی یہ وستیو چھو نبیہ ہوں زمانے دے گالے آج نہیں ہوں گے لے تو یہ وستی آلے کو تھا ہیک موجزہ کافی ہے جنہیں انہالے سارے سمجھ مجھے ایک لاکھ موجزے بھی کھا مردی لوڑکہ نہیں ایک تھا اتنے کافی ہے جنہالے یہ سمجھ مجھے گال میری سمجھ نہیں دی پیانا اللہ انہیں کو چونکہ زمانے اور علاقے میں حدود رکھے ہی وستی ہنے دے نبوت محبوب تیواری ہے یہ تو بچھو میرے طرف حضور تے جنہیں زمانے نبوت تھی حد کہنی علاقہ نبوت تھی حد کہنی ایویں موجزہ تے نبوت تھی حد کہنی حضور صحیح تے نبوت تے موجزہ کتنے میں نے ریکھو پوری توجہ نہ سمجھو عقیدہ ہے کہ حضور تے نبوت تے موجزہ کو دنیا کوئی آدمی شمار ہی نہیں کر سکتا علامہ سیوتی تھی ایدیہ تے کتاب الخصائص القبرانو جلدن چھ ساندھے ترے ہزار حضور تے نبوت تے موجزہ گرنے سے دیکھ دانتے آخر چاکیس اے او ہیں جنہیں می کو سمجھائیں پتہ نہیں کتنے ہیں جنہیں دا می کو پتہ نہیں اللہ بیٹر جانے علامہ شباہد نبوت تے علامہ عبد الرحمان جامی نے ہزارہ موجزہ نکل کرتے آخر اچھ ہاتھ کھڑے کر دی ترس میں حضور تے نبوت تے موجزہ تے انتہا نہیں پاس گیا تے نہیں سمجھے گیا علامہ مہین کاشوی نے معاری جنبوت لکھتے ہزارہ موجزہ لکھتے آخر میرے باس سچنی حضور تے نبوت تے موجزہ کو گنا انہیں میرے دوستو علامہ شاکت الحق محفظ تیل بھی رحمہ اللہ نے مداری جنبوت لکھتے ہزارہ موجزہ لیکن انتہا کو نہیں پہنچا علامہ اسفہاری نے دلائل نبوت لکھتے ہزارہ موجزہ نکل کرتے ہیں لیکن انتہا کو کوئی نہیں پہنچ سگیا یہ سمجھ گی نو کہ آز سر تہا پا سر تو پیرے تک حضور صحیح تا جسم موجزہ نگاہ موجزہ زبان موجزہ ہتھ موجزہ قدر موجزہ ادامہ موجزہ بولر موجزہ اٹھن موجزہ پاہن موجزہ ایک ایک عمل موجزہ ایک ایک ادا موجزہ نبی سندھ یار حضورتی نبوت موجزہ حضورت اہل بیت حضورتی نبوت موجزہ حضورت اپیرہ حضورتی نبوت موجزہ حضورت خاندان حضورتی نبوت موجزہ موجزہ دمانہ ہوئے جگہ مقابلہ کوئی نہ کر سکے نہ کوئی کئی صحابی دا مقابلہ کر سکے نہ کوئی اہل بیت دا مقابلہ کر سکے نہ کوئی ازوادی رسول دا مقابلہ کر سکے نہ کوئی اہل آل رسول دا مقابلہ کر سکتے حضور دا مکہ حضور تی نبوت دا موجزہ اے شہر دا اس میں پیچھ کوئی مقابلہ نہیں حضور دا مدینہ حضور تی نبوت دا موجزہ جا آمر تو پہلے بیمار دا مرکز ہا آپ این تے شفاہ دا گھر بن گے حضور تی ایک ایک ادا موجزہ ہے بلکہ حیران تھی مجھو میں وہ فہرے شمار نہیں کرا سکتا ایک ایک عمل موجزہ ہے نبی دا جسم دا پسینا موجزہ ہے حضور تا ادا موجزہ ہے نبی دا اشارہ موجزہ ہے ایک تیری میری زبانے ایک نبوت دی زبانے میں بولا تا موتو تھکا نکل دن نبی بولے تا نور دا فرنا نکل دن اے نبی دی زبان دا موجزہ ہے نبی بولے تا کلام اللہ ہے محبوب بولن تا کلام رسول اللہ ہے اشارہ کرن محبوب صلی اللہ علیہ وسلم لعابتان کو صدیق دی خوری تے لاون تریاد تا کم دے بے علیہ تی اکھ تے لاون شفاہ تا کم دے بے کھارے خورت تا سٹن مٹھا بڑھ منیے تریاد بھی دی روٹی تا سٹن ترسوں کو کفایت کر منیے اے نگاہی موجزہ ہے تو تے میں اترے تک دیکھ دوں میری نظروں خجے تے پار دی مہدی اے مکان تو اگو نہیں مہدی اے نبی دی نگاہے بیٹھے زمین تے ہیں اللہ تے عرشت نظر پہنچتی ہے اے حضور تے نگاہے بیٹھے زمین تے ہیں سریعہ ستارے بیٹھے گردن اے نبی دی نگاہے تاجت نظر پیے صدیق بنے دولت مند کو نٹھینے فاروق بنے اس سے زنورین بنے جناب قاتل تلوار چاہتے امدہ پہ نگاہ نفوت چاہے عمر آدل بن گے دنیا دار کو نٹھینے عثمان بن گے چھ سال پہ کھیلتے بچے تو نگاہ سکتیے ہیں حیدر اکرار بنے جمنی کو نٹھینے ابو حریرہ بنے ابن مسعود کو نٹھینے فقیہ امت بنے ابن عباس کو نٹھینے قرآن تا مفسر بنے اے نبی دی نظر تہے ارپینی اجمی ہے سیدنی حبشی ہے گورانی کالا ہے خوبصورت نی ساملہ ہے اپنا نی پرایا ہے قریب تا نی دور تہے گھر تا نی باہر تہے پر آیا جو نبی دی نگاہے جے تلتا زمین تہے پیرے دے تلتا زمین تہے سڑے گا توجہ کرو بھائی نبی سعیدہ حت موجز پوری توجہ کہ انہیں انہیں حتے کو انہیں جو کٹھا کی تینے بادل کیسے کٹھان انہیں کٹھے تھی حضور انہیں جو پھیرے و میو سند ہیں انہیں جو اشارہ کی تینے اسمان دچاندر اتھے ہی ٹکھے جاں کر آ انہیں جو اشارہ کی تینے ترکھتے زمین کو چیرتے قدم پردام دے انہیں رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ترٹوہ بازو تہاں پھیرے تے تندر ستی صلی اللہ علیہ وسلم کعبے دی چوکٹ کو پکرتے مانگے منگے عمر کلمہ پڑھتے حضور دی غلام دی گال سمجھن دی کوشش کرو سارے پیغمبر دے کمالات دی ہا دے بول یار بول موجزات دی ہا دے نبوت زمانے دی ہا دے نبوت علاقے دی ہا دے تیرا بدھو جاہلے جرنبی دے علم کو تلیندہ بیٹھاؤں دے کلی ہا جزی ہا تھوڑا ہا بد ہا کتنا ہا کتنا کہنا ہا وَعْدِ فَأَوْحَا إِلَا عَبْدِهِ مَا أَوْحَا میرا محبوبے جو چاہم بتم یا ان کو پتا یا گھنن والے کو پتا ان دشانی میں کی میرا ساسر اے تا تیری حماقتیں جو تُو تُو لیندہ بیٹھاؤں دی کتنا علم ملے کتنے اختیارات ملن کتنا کو جھا کتنا کہنا ہا رَبْبَدِ مَحْبُوب میرا میں جاندہ یا ہو جاندہ توجہ بھائی میں گدارش پیٹھا کریں دا قدم موجزیں مکہ دی پتھرے لی دھرتیت جو رکھیں مکہ مکرمہ بنگے پڑڑو دے شہر اچھ قدم رکھیں مدینہ منورہ بنگے بیت المقدس اچھ قدم رکھیں امام اللنبیاء بنگے بیت المامولج قدم رکھیں امام الملائکہ بنگے جے عرش تے قدم آگے تو آمد تے عرش بھی کیا وقت تک ناز کھڑا کریں بھائی ہنہیں موجزیں بھی چون ہیک موجزہ میراج ہے دعال میں صلیتہ کو سمجھا ہوں نہیں کیا ہے بھائی میراج دی تقریر بستے میں مریض ہمار دے باوجود ہوئی یعنی بالکل اپنی طبیعت دے مطابق ترہے گھنٹے ہی بولا بیٹھا تھا اے واقعی دی حقیقت اور اندھے اسرار اور رموز نہیں ختم تھی سکتے لیکن میں اندھوں تے حکلو گالی تھوڑیاں جاں چاند منٹیں تو ہاں کو سمجھا مر جانا کیڑا موجز ہے سارے آنکھوں کیا ہے میراج میراج کیا ہے ذرا ایک کو سمجھو پوری توجہ اللہ نے نبیدی نبوت کو دنیا تے حاوی کی تے لیکن اندھی ایک ترتیب رب دیہاں آدم علیہ السلام صرف زمین دے نبی ہیں کہ تھا بال جو جاوے ان کو کھٹڑے تھے کہی نہیں سمجھا تلے ٹہنا پوے زمین دے پیار ہے ان کو تلے چھوڑ دے اور بام بلے دے وے دا اتے نا بلاؤ مدھا تلے وے دا آدھر جاوے این ہوں بلے انسانیت دی ابتدا ہے جو میں بال جن دے نہیں دبل پڑھو دے آدم انسانیت دبل پڑھا ہی وستے رب ان کو اختیار اور ان دی نبوت دا دائرہ بھی زمین کو بڑھائے اتے نہیں بڑھایا یہ غورنل میری گال کو سمجھا ہی وستے آدم علیہ السلام زمین تے حل چلیں زمین تے چلیں تے پھریں زمین تے عبادت ریاضت کی تھی دا اور ایک حدیث چندے کہ آدم علیہ السلام جو میں زمین تے آئین تے کلے ہاں نے ہندوستان دا علاقہ سرادی پوٹھے ہی اترے بڑی واحشت ہی بھی پوری دھرتی تے ہیک آدمی کوئی دوجہ نہ بولن والا نہ علاون والا نہ سنگت والا نہ ساتھ والا کلے تھے پریشانی تھے آلمیں بڑے بے چائن تھے اور بڑے رنے اور بڑا وقت گزریا جو لے ہندی شان رحمت کو جوش آیا اور اللہ دی رحمت متوجہ تھی اللہ نے حضرت جبرین علیہ السلام کیا دے مزہی میں ہیں جو کلے روبو چڑھا او دیکھے کوئی نہ دیکھے ہندے اگو روبو جے ہنے کو دکھائی تا وال کیا فیدہ کیا گان کی دیسے توجہ اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام دی تسلی واسطے جبرین علیہ السلام کو بھیجا اور فرمایا جبرین آدم دی ان وحشت کو دور کر ازان دے جملے آکھتے کہڑے جملے آکھتے سارے آکھو اے جری ازان تو تے میں دے دوں سب تو پہلے حضرت آدم دے سامنے جبرین علیہ السلام نے جملے آکھے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہدو اللہ الہ الا اللہ اشہدو اللہ الہ الا اللہ اشہدو انہ محمد الرسول اللہ اشہدو انہ محمد الرسول اللہ ہونے دسایا اللہ فرمے دن تو ہاری اولاد محک رسول بھیجے سا پوری کائنات ناں کو والد وارش پڑے سا اے اور رسول جیدہ نام میرے ناں دے نالے جیت میرا تذکرہ ہو سے اتھوندہ تذکرہ ہو سے جیت میری عبادت ہو سے اتھوندی اطاعت ہو سے جیت میرا ناں ہو سے اتھوندہ ناں ہو سے تا حضرت آدم علیہ السلام سرسٹے سر پہ آکیا ربا جی میری اولاد اجھا پیدا کرنے تے اتنا پیارا تے کوئے تا میں تے کوئی ہیدہ واسطہ لے دا ہوندہ میرے آترام ہوندہ ناں روا ہوندہ روا ناں ہوندہ بچھڑے ملا دے آکھ دے کتابیں چے جیئیو ارفات دا میدان ہا اندھو تے جبل رحمت ہے نا بھائی پہاڑی چھوٹی جی سونی جی پہاڑی ہے ہوندہ ہیک پاسو بابا آدم رو دے رو دے لبھیندے رات کو آن ستن تے جبریل اللہ السلام ہونے کو باندھ دے جملے سنائن تے راب کرنے منگے نے اے اے دو سنپن اما ہوای کتھو لبھیندی ودی ہیدار آدم لاب لابتے لاب لابتے اوئی پوری ٹھیکی شوٹی او آتے دو دو جھے پاسو سنپن ہونے اے اے دو او او دو اوکو ایدہ پتہ نہیں ایکو کیونکہ علم غیب کون جانتا ہارے بولو نا دسے تا پہار دے اے دو او دو ستے پن پتہ نہیں جہدہ سڑے وے تا یوسف علیہ السلام دا چولہ او تھو ٹھو رہے تا یاکوب کو پتہ لگ دا اے اندے اختیاری تھی توجہ کو سویر کو جدو ہی اٹھن سویر کو بابا آدم ہی اٹھن تے حضرت امہ حبہ ہی اٹھن پر راتی کو اے جیری نندر تنان دی ہی لیکن اپنے ہاں ایک مثال مسئولے جاکہ نندر تسولی تے آوے دی آخر تھکاور جو تھی دیا اونگ تا امدی ہے کچھ تا نندر ہے اے جیری جدائی ہے چیزی نندر امدی نہ ہو سے یہ کیا ہے یاد اچھ ٹھیک ہے یہ بھی بتا دیتا ہے مسئلہ ہے چھوٹا ساتھ توجہ بھئی سویر کو جنویں اٹھے ہونے دے کادھان چھوٹے چھوٹے صرف ساتھ ہاتھ کتنی ساتھ ہاتھ اچھے اچھے کادھان اور جو اوڑو آدم اٹھے اٹھے کھڑا اے دو امہ حبہ جو اٹھے پہاری جھکی تے کادھ اچھے ہیک بے کو جو ڈٹھونے یہ کیا ہے آیا وچھڑے اچانک میل پومن تو کھڑے ٹالتا اچانک جو ڈٹھونے بھی یہ کیا ہے اچھا تو ہی ہی ہوا کہ تو ہی ٹھیک ہے سمجھو سمجھو ایک توہاری خوشی ہو دیئے بکواس مارنے غلط گالی کرنے روڑے پڑنے مزاکہ کرنے آرل اولاد آدم ایسے پہ آدم کنو سبق سکھو حضرت آدم علیہ السلام میں ہوں بلے جو خوشی کی تیئے سب تو پہلے آدم اور ہوا نے اینہ سج کہنا نکتا سویر تا ٹیمہا ہوں بلے ایم مولاقات اچھے دورکات نماز ادا کی تونے اے انسانی زندگی دی پہلی فجر جو اللہ دی زمین تے ادا تھی ہی وستے حضور دی شریعت جو فجر دی نماز باقی رکھی گئے میں باقی نمازیں دے واقعات نہیں بیان کریں گا میں دسیدہ اے کہا آدم دی نبوت زمین تے لیکن نبی دی نبوت جہر جہانج ہوں دیے نبوت حاوی ہوں دیے نبی دے دشمن مغلوب رہ دے نبی غالب رہ دے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم دی نبوت کو زمین تے حاوی کی تا انسان تھوڑی جی ترقی کی تی نو علیہ السلام دا زمانہ آ گیا نو علیہ السلام نے ایک دیڑی بنائی پانی ہے چلے ہر نبوت زمین کنو اٹھی تے پانی تے آ گئے سمجھو میری گال ہر اللہ نے نو کو اتنی ترقی اور کمال عطا کی تا پوری دنیا سمندر تفان آیا کوئی کائنات دا ذرہوں تفان کنو نہ بچا ہر شیعہ ان سے بچ بوٹی کی لیکن نو دے کٹھے جنہیں بیڑی سوار تھے بھانے انسان ہن بھانے جانور درندے پرندے ہن اللہ ہنے دی حفاظت فرمائی اور وہ بلند تو پالا رہے تا ایہا کو کہ نبوت اللہ نبی دی نبوت آدم دے زمانے زمین تے ہا بھی ہی اور نو دے زمانے پانی تے ہا بھی نو دے زمانے نبوت کیا تے ہا بھی ابراہیم علیہ السلام دا زمانہ آیا اللہ نبوت کو بھا جو تے غالب کر دی خلیل کو جملہ بھائش سٹا گے ابراہیم علیہ السلام کو جنہیں رسے نال پتیا گیا ہا او تا سڑن لیکن خلیل دے وال کچھ ایک نہیں آیا توجہو انہوں نے سمجھو زمین تلے نبوت اتے پانی تلے نبوت حاوی بھا تلے نبوت بھولے نہیں بھی ٹھو گئے اگلی ڈال سمجھو فان اللہ نے نبی کو اتل میں جہاں نے دی عظمت تاکی کو ایک نبی کوئی تھوں اٹھائیں اور اپنی قربت اتے گھنگن کون کہیں کو گھنگن کیڑے کون نہیں نہیں انہیں دیکھ ساری دیرے کون نہیں نہیں حضرت سلیمان تاکت تے بہدہان نے تاکت تہارے شامیانیں چھوٹے کئی ہزار آدمیوں تاکت تے بہ رہیا کیونکہ امی اشارہ کرے نا جول فلانے پاسے جنوب نہ پیٹرول دی ضرورت نہ ایندھن دی ضرورت بھی جہاز رکھتے تے دہنے کوئی ایندھن ہو گئے جو میں تہاری ترکی آتی بس نبی دا اشارہ چلتا وہ ہوا اس تاکت اٹھتا اشارہ طرف آ کہ اناثرِ اربادِ حکمرانو زمین تلے نبوت اچھی پانی تلے نبوت اچھی بھا تلے نبوت اچھی ہوا جھکیے نبوت اچھی تے کو نبوت کہیں سمجھے ہی کہنی تو نبی کریم دا کہیں میلے تذکرہ بیٹھا کران دوں کہیں میلے دھولن بیٹھا دا ہوں دی کہیں میلے ماہی بیٹھا دا ہوں دی کہیں میلے لیلہ مجنود دے دوہے بیٹھا سنے دا ہوں دی نبوت دے عظمت کو سمجھ میں تو کوئی ایک شاہ سنجا اے ہونہ اناثرِ اربا بھا پانی ہوا مٹی تلے نبوت سارے آنکھو نبوت ہونہ اللہ ایک نبی کو اتھون ٹورے چاہتے اپنے قدرت نال وہوں بلندی تے گھنگے وہوں اچھا گھنگے کون کون گھنگے کہیں کو گھنگے کیڑے کو نہیں نہیں وہ نہیں سلیمان تا تھی یہ عیسیٰ کہیں کو بھائی سارے آنکھو بھائی عیسیٰ ہوا تو اتھے گن سلیمان ہوا تک رہے اناثرِ اربا اچھ رہے اے اناثرِ اربا تو اتھے چلے گن حضرت عیسیٰ ہونڈوی اسمانے تے سنتہیں سارے آنکھو ہونڈوی اسمانے تے بول بول ہونڈوی اسمانے تے اتھن حیاتن اور اتاہن کہ جیلی عمر چگن ہوں عمر چگن جیلے اتے گن تیتری سال عمر ہے جیلے بلسن ہوں تیتری سال تا شباب جوانی ہو سے ہی وستے کہ عمر اے دنیا بھی گھنی دیے نہ اے کنو پہلی گھنی دیے نہ اے دے بادہ لی گھنی دیے نہیں سمجھے بیٹے کوئی بال جو جاپ ہو بیتے اداہ دی دا ہو بیتے کیا اکسو کتنے دن دیں دے سال دو پہ تک کیا اکسو کتنے سال دا ہے نہیں حالا کہ ایک سال نو مہینے دے مال نو مہینے کیوں نہیں گھن دے ہی وستے نیسے گھن دے اے جہان نہیں نہیں سمجھتا بیٹے اے جہان تجرا اتروا جہانے اے جہان ہی نہیں گھنی دا جہان اناسر اربادہ گھنی دے اور ات دی زندگی اتھاؤں آ لیے اے دے اتے کیا سری کری دا قبر دی زندگی قبر والی ہے اے کو دنیا تے کیا سنی کری دا جو میں کئی جاہل بیٹے آ دے ہوں دن ایسے قبر اچھ بندہ کی میں زندہ ہوں دے ساکو بندہ زندگی ہوں دا اے اللہ کہی جا دا اے برزخ تے برزخ تا مانا پردے جے رابطے کو لسنا ہو بھی ہاتھا ہوں دا نا پردہ ہی نہ رکھیا اے کو رکھے ہی پردے چھے جو کہی دے سامنے زاہل نقی میں بڑی عجیب لوگ ہوں دن اپنے اپنے فلسفے زندگی دن اے کیسے اتھو دی گال ساکو سمجھ آنی چاہیے دی حدیث پاکے چندے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی نبوت دے مطالب سباب کی دے جو توں کیڑے نبی کو منے دی تو آگتے نبی محمد الرسول اللہ اگر مومن تاکے سے کہنی تاکے سے ہا ہا لادری میں نہیں جاندہ او دے باپ سارے پردے ہٹا دیتے ویدن برزخ دے اللہ دے نبی داؤں کو دیدار کرایا ویدن حضور صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم پردے ہٹ دے انتے تو دیدار وسلم یاد رکھ بندے دے دروازے پہ ونیدہ ہے ان کو سنیدہ کیا نہیں پوٹر کیوں کہنے توڑتے ویدہ رہ دے مرید مرشد تا دروازے پہ ویدے ہیک ہوندے حاضر ہیک ہوندے حضور حاضر اکدن جرکہ ہکول آوے حضور اکدن جینکر بنی جے اسارے آقیدہ سارے آقا حضور ان ساری کائنات نبی دے قدمت حاضرے جینولے تم مردی برزخے چتوں ویدی یا اتھوں گا لی تھی ہم دن بولو 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 تو ساہ ہوں جہانے چویندے پیو جت نبی سے ہی پہلے ہن تبیدار واسطے پاگالہ تو کیا بہن دی نبی تاں کرے کہنے ہم تاں پر اے تاں کو کہیا کیا کہی تھی آگئے تو برزخے چویندہ پی تو کبر چویندہ پی تو ہوں جہانے چویندہ پی تو اتھے کون ہیں بول یار میں مسئلہ کیا سمجھنا بیٹھا تو ہاری توجہ نہیں تھی کون بیٹھیں کیوں کہ اے جہان فنادہ ہے اتھوں اے جہان تو کبر چویندہ ضروری ہے وہ چاہے آج تک بے شک پیٹھیں لیکن کل نفسن ذائقت الموت تطاعت وہ دنیا اچھا امسن اتھے ہی انتقال تھی سے وفاق تھی سے اپنی کبر چویندہ ہوں نے ایک گال بھی سمجھو جہمال عیسیٰ علیہ السلام امسن ایک گالی تھی بھی یاد آگی ہو سمجھو جا اثر دی نماز دا ٹیم ہو سے ہوں نے کیا ٹیم ہے اثر دا ٹیم تھی گئی وستہ وہ گال کرو چاہا اثر دی نماز دا ٹیم ہو سے ازام تھی چکی ہو سے صفہ بانی گیاں ہو سین صفہ امام مسلطے آگیا ہو سے تکبیر تھی میں سے ہون امام نماز شروع کرن لگ سے کہ مسجد میں منارے دو تو آواز ہم سے اے میں یہاں کھڑو 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 میں کو لہا ہو چاہاں میں تو ہرے نال نماز پڑھتا جڑا اللہ اتھوں اتنے تک گھنے اتلے نام سکدہ وال منارے تک گھاری تا اس تلے کیا وستے کہنا فرمایا ات دنیا بل وسائل اے اسباب دی دنیا ہے او مسبب الاسباب اے اون کو سبب دی لوڑ کہنی ہی وستے اتو او گھنے تلے قانون اے جو ذرائع نال نظام چل دے اور سیڑی رکھتے تلے لہو تک اے اسباب دی دنیا کم پورا اے نبیت مسلیت امام سارے آپ کو مسلیتے امام نبی دی عزت دی وجہ تو پچھی تھی گیا دے سیت تُسا پڑھو میں نہیں پڑھنے دا نبی آگ تن نہیں نماز تو پڑھا میں نہیں پڑھنے دا نبی کی آگ دے کون پڑھاوے امام پڑھاوے عیمام کی آگ دے کون پڑھاوے امام دار نالٹس وہ حق کہنا ری سارے آپ کو اچھی بار نالabs لیکن نبی نماز کہنا پڑھے سے آخر امام کو نبی دی گال منہ نہیں بوسے امام اگی سے کھڑے سیتے نماز پڑھے سے نبی کہنا پڑھے سے بھر کیوں کہنا پڑھے سے یہ مسئلہ ہی میں ہاں نہیں 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 امتی تا بے شک اپنی جاتے لیکن درجہ تا ولائی ہوں امتی تو وقت دے جڑا مسلطے کھڑے میں نے حیثن نبی حضور تو پہلے جتنے نبی گزریں اور سارے حضور دی امت شاملیں حضور پوری کائنات نبی جو ہیں لیکن کوئی نبی حضور دا بنے تو بنے صحابی ابو بکر صدیق بھی کیوں نہ ہوئے کروڑا صدیق ملیں ایک نبی دا مقابلہ ہی نہیں کہا سنے لیکن عیسیٰ پیچھو کھڑے وہ دی وجہ اے ہے کہ نماز ایچ قرآن پڑھن فرض ہے سارے آپ کو قرآن پڑھن سارے آپ کو قرآن پڑھن اے جڑا پیچھو کھڑے انجیل والا ہے انہیں کہنے قرآن کہنی نہیں سمجھے انہیں کہنے قرآن مسلحے تک قرآن پڑھنا ہا امام پڑھ سے تا مقتدی دی نماز تھی سے اور اے پڑھے اے جڑا پیچھو کھڑے اے کہنے نہ الحمدو اتریے نہ صورت اتریے پیچھو چپ کرتے کھڑا رہ گے میرا سوال ہے کہ عیسیٰ دی نماز اے امام دے پیچھو تھی گی یا کہنا ہوں میں لے تھی ویسے اگلے زمانے تھی ویسے تاج کیوں نہیں تھی ایسا جو عدو امام پڑھ گی تھے تو سا چپ کرتے کھڑے رہو تو ہا رہی تھی گی اگل کہنا ضرور پڑھ سے ایسا دی بھی تھی گی میرا جرات ایک لکھ چوبی ہزار جو حضور دے پیچھو کھڑیا نونہ دی بھی تھی گی انہیں بھی چوئے کوئی قرآن والا کہنا ہا صرف محمد کریم قرآن والے ہن باقی سارے دے سارے کوئی تورات والا کوئی انجیل والا کوئی زبور والا کوئی صحیفیں والا اے پیچھو کھڑے قرآن والا اگل کھڑے قرآن والا نماز اچھ قرآن کھڑا پڑھتے باقی چپ کرتے کھڑے انچے اے بغیر الحمد پڑھے بغیر صورت ملائے انہیں سارے مقتدیے نبیے دے امان نماز حضور دے پیچھو تھی گئے عیسیٰ دے نماز مہدی دے پیچھو تھی گئے تیڑے میری نماز بھی اپنے امان دے پیچھو فاتح دے بغیر دیوے لئے دال سمجھ دیو پیہ کہنے دیو دالیں بیاں ہاں بھرد سارے آتے آپ آئی تھی بہہ دوں نبوت زمین تے ہاوی پانی تے ہاوی بھا تے ہاوی ہوا تے ہاوی اسمانے تے ہون کشے بچ گی بچی ہون تو اٹھتے ہک بیا جہان اسمانے تو اٹھتے وہ عرش ہے کرسی ہے لوہ ہے کلم ہے ہون رب اپنے محبوب کو اٹھتے ہوں اٹھائے برا آگتے بھی لے مکہ تو بیتر مقدس پہنچائے انبیاء دی امام الدتاج پوائے اٹھوں اسمانے دی بلندی تے گھنگن صحیح فرمیدن میں اٹھتے پہنچا جت کوئی نہیں پہنچا اور ڈٹھم جن کو کوئی نہیں دیکھ سگیا اور سنیں جے کوئی نہیں سوڑ سگیا صحیح اٹھ پہنچیں جت کوئی نہیں پہنچا اللہ دی قربت اور عرشتے پہنچیں اور میں گال جڑی کریں اپنے ہاں سمجھے ہر آدمی اپنا علاقہ دیکھ دیں آدم تیرا علاقہ زمین ہے تو ہن کو ڈٹھی نو تیری نبوت پانی تے ہی تے توفان ڈٹھن خلیل تیری نبوت بھا تے ہاوی ہی تے بھا دے چیخے ڈٹھن سلیمان تیری نبوت ہوا دے ہی تے ہوا دے نظارے لٹن عیسیٰ تو اسمانے تے پہنچیں پر محبوب تو اٹھو اٹھی تے عرشتے پہنچیں اور اتنے تک تہے میرے نبی دی نبوت تے زمانہ اور کوئی بھی جا باقی بچی کھڑیے جنہ وشتے کوئی نمہ نبی آوے نہ کائنات کوئی جا بچیے نہ کہیں نمہ نبی دی ضرورتیں ہی وشتے حضور آخری نبی اور جب کوئی دعویٰ کرے سے اوہ بلا ہی کنو کوئی بی جا لاب جتھو نبی بانتے بنیے جب کوئی نہیں بن سکتا تب محمد آخری نبیین اور جے نہیں دعویٰ کرے سے اوہ تجال بھی ہو سے کذاب بھی ہو سے کافر بھی ہو سے مرتب بھی ہو سے واجب قتل بھی ہو سے سارے آنکھو اچھیے باز نال کوئی بھولے آن جنت چونیر دے بات اتنی طاقت ملویں دیئے جو ست ہزار سال دا فاصلہ ہو گئے ترن دی آواز اتھ رب سنوے دا پیر تے باہرالہ درود اندر کیوں نہیں سنو دے نہیں سمجھ جا رہا ہے نہیں سمجھ جا رہا ہے نہیں سمجھ جا رہا ہے سمجھے یہ کی نہیں ہی باستے فرمایا یہ میراج کروایا ہی باستے کہ اللہ اپنی قدرت دے نظارے دکھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیئے نبوت موجزے کچھ موجزے ایجن جڑے پوری دنیا ہر وقت ہر جا ہے کیوں کہ ہر نبی تا موجزہوں تے ونیاں ڈال چلا ہوئے دہا حضور تی نبوت تا موجزہ حضور تے ونیاں ڈال نہیں گئے ہی باستے کہ حضور گن نبوت باقی حضور دنیا تُگن حضور تی رسالت باقی خط پہ نبوت باقی ہی باستے حضور تی نبوت تا موجزہ ہونی باقی ازان حضور تی نبوت تا موجزہ اے مسجد زمین تے تکڑے 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 مسجدیں دا وجود حضورتی نبوت تا موجز ہے قرآن پاک دنیا موجود حضورتی نبوت تا موجز ہے علم نبوت دنیا جھووے حضورتی نبوت تا موجز ہے علماء حفاظ تے خورا دا وجود حضورتی نبوت تا موجز ہے اے او موجزیں جنجرے قیامت تک راسن دنیا دی کوئی طاقت ہنے کو ختم نہیں کر سکتے بھئی این نبی دی عظمت کو مننو اندھو تے ایمان گھنڈا ہو اندھی شریعت دے اوٹھے عمل کرو توجہ کرے سو دوچہ گالی میں تو قسم جامر چاندہ خان پور جڑی جاتے میں رہ دا اوٹھ میرا اپنا مدرسہ ہے تو ساں سارے بڑے شوق نال کریں دو اوٹھے سارے اندھے میں کونڈا شریف ہاں زور دا آنکھو سارے سنے آنکھو چاہ ایک کونڈا کیا ہے نا 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 ہیک سہلے سے نا یاد رکھو آکھ دینا کہ امام جعفر صادق کہیں کو آکھا میرے کونڈے کار آکھو استغفال اے اوٹھے کتنا گندہ لفظ آکھے فلانے دے کونڈے کرے دے آکھے ہوندھا کونڈا کار چھوڑے یعنی کہیں کو ختم کار چھوڑو ہوندھا باستہ لفظ استعمال میں کروں کہیں پوچھا سی کونڈے دی شریف حیشت کیا ہے جو میں تُسا پوچھے مائوں کو آکھوں پہ اچھا دین پڑھے عربی ایچ کتابہ کہنے پڑھیں اردو دی کوئی کتاب اچھا مدن سید کہنا پڑھ دیا سے عربی پڑھ دیا سے عربی ایچ کونڈے کو کیا سرے وین اوو کو لفظ عربی ایچ لابڑو تاکہ اچھا دین اچھ دیکھوں جو کیا لے کیا کرے کونڈے دی عربی لابڑو میں قرآن تحدیث اچھ تلاش کرا بلا تو آپ کو مسئلہ دے سا بندہ میں کوئی کھانا لگا مولی صاحب عربی تاکونڈے تھی دے کہنی یہ تا ہندوستان کو دوائیں آپ کو عربی تاکونڈے کہنی تھی دے ایک دوست میں کوئی پوچھا سی یاروی شریف دی ہے ایسیت کیا ہے کہتی میں کوئی کہا کہ میں گیارہ جگہ ہیں یارہ یارہ یہ عربی دا لفظ ہے اندھے واسدے عربی اردو دا لفظ ہے اندھے عربی لابڑا اللہ دی قدرتے وہ بندے اپنے عالم کو نبائن تے پوچھا سی گیاروی شریف کو عربی ایس کے آگ دن اکھے عرب والے تا ملکے رہنو کریں دے کہنی جیری شاید جیتھ نہ ہو بے او دا نا کہنی ہو دا جیری شاید جیتھ نہ ہو بے او دا نا پہلے موبیل کہنا ہے جیری ملکے جو سے او سے ہی نا ہے پہلے انٹرنیٹ پہلے جناب والا کمپیوٹر کہنا ہای دا نا ہن شاید یہ ہن نہ ہے بھئی حضور دے زمانے چاہر عربی چیہائی انہیں اکسی کہنا تو میں کے سارے دین تار دیئے اڑھوں گا ہے ہن میں تک کی وجہ ساما جو جائزے کی نہ جائزے نبی دے زمانے تہا کہنا صحابہ اہل پہت کے زمانے چھائی کہنا اوہ میں کوئے دے بڑا پڑا اچھا آدمیاں اکسی والے اسا تا ششو پانچ جیتھ پہلے سے کیا اچھا کیوں سے ششو پانچ جاتے ہیں ششو پانچ سمجھ دو ششو پانچ سمجھ دے آخر دن بھئی میں کوئے وہاں میں اچھا گیا یار اے سچی گالے کیوں میں کہے یارویں آخر دے ششو پانچ کوئے نا شاشو پارسی ہے چھو کسرے دن پانچ پانچ کو سرے دن چیتے پانچ یارویں نا ہی ششو پانچ دے چی نہیں گال سمجھندی پی سارے کالمین علمہ خالد محمود اوکنو کہیں پوچھا سئی انگریزی ایچ غیرت کو کیا سرے دن کیا پوچھو سا انگریزی ایچ غیرت کو کیا سرے دن علمہ صاحب بڑی دیر خیران تھی یہ جو سوال ناڑا ہوکا ہے کچھ دیر دے بات فرماؤن لگے وہاں ہوتی نہیں نہیں سمجھے وہاں بھئی انگریزی ایچ ہووے تا ہوتا ہے بس پر کوئی نہ ہووے جت کہنی ہوتا نا کہنی ایک کونڈا تینے میرے اردو ہندوستان تا نائے عربی تا نہیں باوی رجب کو سیدنا امیر محاویہ نبی سید سالے دی وفاتے ہندوستان تا ایک بادشاہ گزرے اوہ دی ایک لونڈی ہی اوہ کنگری ہی اندرالوں کو پیار ہا بڑی منظور نظر آئی بادشاہ جو نراض تھی گیا اوہ بادشاہ کو خوش کرن واسطے حلوہ پکایا تے آکر سے محاویہ دی موت بھی خوشی اچ پکایا اوہ ہونے ہون زمانے در راف سے اوہ دا نار رکھیا چاہا کونڈے اے تے کو خوش کرتے نہ امام جعفر تا کرے دن تے خوشی اچ وہ کھوے دن کھامر بھی حرام ہے پکامر بھی حرام ہے اے دی کوئی بادف یا دین سمجھن بھی گناہے اے دا دین اور امان نہ کوئی تعلق ہے اے جو میں کروں کہ پوچھے اے پگری کیوں پاتی میں تھی میں اکسان نبی دی سنت ہے کوئی پوچھے یار اے توپی کیوں پاتی بیٹھیں کسی فلانا بزرگ پہ دا تو یار اے کالے تے چکتے پٹے ہاری کیوں توپی پہ دی آکر آزم تارک پہ دا سے پینا رومال کیوں پہ دو آکر مفتی محمود پہ دا اے ادا کہیں شریف دی تا گھنی دیے کونڈے کیوں کریں دو آکر کنجری کریں دی یہ حقیقت بتا دا ہونکے سے خوشبخت ہو کنجری تھی اتباہ کریں دیں تو ہونکے کام کو دین سمجھ یہ تو بندی خدا دی لانا فیپلی کریں ایک نئے مسئلہ ایک طلاق دا مسئلہ ایک بندے نے پوچھے بڑی لمبی چوڑی تقریر ہے میں ان کو گزارش کریں ساں کہ جلسے سے مسئلے لڑائے نہ کرو جیڑے جگڑے انہیں دے آپس دے ہون دیں والا مولوی کنو پرچی لیکتے پوچھے دی اپنے مطلب دیگال نتیجہ نکل دے مولوی جذبات اس کوئی مسئلہ دے سارے سے اوہ اگی تے وانتیا سے دیتیوہ تا مولوی تے کوئی ٹھیک پیئے نا یہ واسطے میری ترخواستے ہیں کہ مزاہ علوم بہت بڑی تیوی درسگاہ کوٹت ہوئے چھے اوہ تھا وڑے وڑے علماء مفتی بیٹھیں یہ سوال ہونے کرو وانتیا لیکچا جی میں اس سوال لکھا کریں وہ حساب نال طلاق کی وے دیئے اور اوہ تلاقش اوہ عورت واپس کہنے بلدی میں اتنا بس اللہ رساہ علینا باقی ہے دی تفصیل حلال حرام علی اولماء اکرام توہ کلسیزن اللہ سے سب کو عمل بھی توفید بہتا ہے بہتا کچھ ہے نہیں اے کیا اللہم صلی علیہ سیدنا مولانا محمد وعلا سیدنا مولانا محمد بن نبی اللہم آئین آلہ ذکرکا و شکرکا و خسن عبادت اللہو اننا نسالکا من خیر ما سالکا من عبدکا بن نبیوکم و نعوذبکا من شر مستعاص من عبدکا بن نبیوکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم انتا المستعان وعليک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ علیہ العزیب سارے قلوہ واللہ ترے دفع پڑھوچا اور قاری محبوب صحیح کے روح کو اسالے سواب کروچا بسم اللہ الرحمن الرحمن قلوہ واللہ احد اللہ سبت لنجلت ورمجولت ورمجولت اللہ قلوہ واللہ احد اللہ اے اللہ کلام پاک کو قبول فرما اے اللہ مرہم دی روح کو پہنچا سارے اصادزہ والدین آبا و اجداد سارے بزرگ بزرگان دین جنہیں لوگیں ساک الدین پڑھا اسے کہے سمجھائے انہیں سبتے درجات بلند فرما انہیں سبتے مغفرت فرما اے اللہ تو راضی تھی اپنے محبوب دے رضا نصیب فرما اپنے عبادت پہ ہم بردیتات نصیب فرما اپنا نان نبیدہ کم نصیب فرما وہ کم کرا جنہیں تو تو اور تیرا محبوب راضی ہو گئے کم میں تو محفوظ فرما جنہیں تو تو اور تیرا محبوب نراز ہو گئے آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور بیل کے آئیکن کو کلک بھی کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ سب دوستوں تک بروقت پہنچ سکیں اور ان علماء کرام کے بیانات کو اپنے دوستوں میں اپنے گروپوں میں شیئر بھی کیا کریں تاکہ دین کی باتیں اور دوستوں تک بھی پہنچ سکیں آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ پاکستان پائندہ بھار